علامہ امین شہیدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں علامہ صاحب یہ تو ایک پورا بیان ہو گیا ہم کہیں کہیں لائن کروس کر دیتے ہیں کبھی کبھی کچھ ایسی چیزوں میں شائری میں کچھ اور باتوں میں کبھی کبھی کچھ انبیاء کرام کی تعریف میں ایک بڑی چھوٹی سی تھن لائن ہے جس کو ہم کروس کرتے ہیں تو وہ آتا ہے شرک کے زمرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھئی آپ کا موضوع آج کا اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے ملکم اور کلامی اعتبار سے کلام یعنی عقیدے کی کتابوں کے اعتبار سے یہ موضوع دین کی اساس اور بنیاد ہے ملکم لہٰذا دو منٹ چار منٹ سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا ملکم لہٰذا اس پر ایک تفصیل سے اس کے تمام پہلوں پر ایک دفعہ گفتگو کی ضرورت ہے اور میں یہ دعوت دوں گا کہ کوئی پروگرام رکھ لیں اسی طرح سے اگلی راتوں میں جس میں اس کے مختلف پہلوں پر بات ہو کہ اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے نمبر ایک اللہ کی صفات کا مطلب کیا ہے نمبر دو اللہ میں وہ کون سی صفات ہیں تین وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کے شان کے مطابق نہیں ہیں چار اللہ کی کن صفات میں مخلوق شریک ہے اور کن صفات میں مخلوق شریک نہیں آئے اور اس شرکت کا مطلب کیا ہے اس شریک ہونے کا مطلب کیا ہے چونکہ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اقرار یہ ہے کہ آپ اس کو وحدہ لا شریک مانیں اب جب وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو پھر صفات کے حوالے سے آپ وہاں پر کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے یعنی یہ صرف دو جمعوں سے کہہ کر حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے ابھی مفتی صاحب نے آغاز کر دیا ہے تو آج جہاں تک ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس پر تفصیل سے اس کے مختلف پہلوم پر بات ہونی چاہیے اب اگلی بات میں عز کروں گا جب آپ کہتے ہیں توحید کا عقیدہ تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے انسان اس کا اعلان کیسے کرتا ہے لا الہ الا اللہ سے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن میں کہیں پر بھی آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکال کر نہیں دکھا سکتے لیکن عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا آپ اقرار کریں اور رسول اللہ کی رسالت کا آپ اقرار کریں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے بھی دو حصے ہیں آپ پہلے کہتے ہیں لا الہ یعنی اللہ کے علاوہ تمام خداوں کی آپ نفی کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہے اور کوئی اور نہیں ہے یہ آپ نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کوئی اور نہیں ہے صرف اللہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اقرار سے پہلے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی قوت ہو اس کی آپ نفی کریں گے اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے لہٰذا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اب جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا جو سب سے پہلا مفہوم ہے اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ سے نہ پہلے کوئی تھا نہ اللہ کے بعد کوئی ہے اگر اس کائنات میں کوئی اصل ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تخلیق ہیں اللہ کا پرتو ہے اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے اب اس لیے جب آپ صفات میں آئیں گے یہ تو ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ ایک ہے وحدہو لا شریک اب جب آپ صفات میں آئیں گے تو وہاں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق ان صفات کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں بھئی رہیم جیسے فور ایکزمپل رہیم بہت ساری صفات ہیں جو اللہ کی 99 صفات جو معروف ہیں لیکن دعائے جوشن کبیر میں جو اللہ تبارک و تعالی نے غالباً بدر کے موقع پر نازل فرمائی اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی ایک ہزار صفات بیان ہوئی ہیں ایک ہزار صفات ایک دفعہ پڑھ کے دو دیکھیں نا جا کر دعائے جوشن کبیر نبی کریم سے منقول ہے اور نیٹ پہ یقیناً مل جائے گا اگر اللہ کی ان صفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپنے اصل کے اعتبار سے ان صفات کا حقیقی متصف حستی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کو انسان کے نام سے پیدا فرمایا اور جس کے بارے میں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین دیکھو میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس انسان کو تبارک اللہ کا کیا مطلب ہے مرحبا آفرین کمال کا کام آپ نے کیا یعنی یہ تعریفی جملے ہیں گویا اللہ اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہے اس انسان کی تخلیق پر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تر خلقت میں شاہکار مخلوق انسان ہے کیوں مخلوق شاہکار ہے اس لیے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے وہ پوٹنشل رکھا ہے کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات سے زیادہ اس کے اندر کمال تک پہنچنے کی اور اللہ کے صفات سے متصف ہونے کی صلاحیت موجود ہے اب وہ جو روایات ہمارے ہاں موجود ہیں جس میں نافلے کے حوالے سے یہ شیعہ سننی سب میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص نوافل کی پابندی کرتا ہے ان نوافل کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آگ بن جاتا ہوں میں اس کے قدم بن جاتا ہوں یعنی اس کا مطلب قدم بننا نہیں آئے بلکہ ارادی الہی میں اس انسان کا ڈھل جانا ہے جب ایک انسان اپنی پاکی زگی تحارت روح تقوی اور اعلیٰ مراتب کے تیہ کرنے کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ کے ارادے کا مظہر بنتا ہے جب اس شخص کا ہر عمل اللہ کے ارادے کا مظہر بن جائے تو پھر یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے اس نے کیا ہے لیکن وہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے لہٰذا اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے ارادے کے ذریعے سے کیا ہے اب اس حوالے سے درہا سوچیں جتنے بھی انبیاء ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ان کو ہم اللہ کے انبیاء مانتے ہیں اللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے کمالات پر قادر مانتے ہیں مستقل نہیں جو بھی ان کو بالاستقلال کسی بھی صفت پر قادر مانے گا بالاستقلال بالاستقلال کا کیا مطلب ہے خدا ایک طرف ہو گیا اب یہ جو ہے سب کچھ ہے تو وہاں پر یہ شرک ہے اور شرک کی بترین شکل ہے چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک عام انسان بھی اگر اللہ چاہے تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ بیمار کو شفا دے سکے ایک عام انسان بھی اگر اللہ چاہے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکے جبکہ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری نظائر موجود ہیں اس لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ توہید اور شرک کی ان حدوں کو پہلے پہچانے اگر ان حدوں کو آپ نے پہچان لیا تو اس کے بعد جو عقائد اس وقت عامت المسلمین میں موجود ہیں عقائد کی بات کر رہا ہوں لوگوں کی رسومات کی بات نہیں کر رہا لوگوں کی رسومات کا تعلق عقائد سے نہیں ہوتا وہ ان کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے اس لیے جو عقائد کتابوں میں موجود ہیں توہید کے حوالے سے بھی اور توسل کے حوالے سے بھی ان عقائد کو اگر آپ دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی مسلمان شرک نہیں کر سکتا اس لیے کہ توہید پر سب کا عقیدہ ہے لیکن انبیاء کے مقامات کے حوالے سے بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کو اپنی طرح سمجھتے ہیں بعض لوگوں کو سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس مقام پر ہے کہ بعد خدا بزرگتی قصہ مختصر لہٰذا آپ جب وہ جو آپ نے کہا ہے ایک باریک لائن ہے وہ باریک لائن اسی توہید کی ہے بلکہ کہ اگر توہید کے حوالے سے آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ وہ جو نبی جو کچھ کرتا ہے وہ جو ولی جو کچھ کرتا ہے وہ بھی خود سے نہیں کرتا اللہ کے ارادے سے کرتا ہے بات ختم اللہ کی مدد سے اللہ کا ارادہ ارادہ یہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز اس کو اللہ کی طرح سے بھی رہی ہے بلکہ وہ خود اپنی جگہ مستقل نہیں آئے بلکہ بلکہ اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے تو وہ اللہ کا کمال ہے جی اللہ کی وجہ سے ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے ہے اللہ کے دیے ہوئے اذن اور اجازت کی وجہ سے ہے اب یہاں پر وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے بلکہ وہ جنت بے سکتا ہے جہنم بے سکتا ہے بلکہ وہ شفا دے سکتا ہے وہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ سے متصل ہیں اور اللہ کی اجازت سے کرتا ہے بے شک بابا سبحانہ پورا سال انتظار تھا مجھے بے سمجھانے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گئے نہیں لاکھوں عوام کو دینے گا ذنبہ ان میں نے سکتا ہے شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں